بھارت میں الیکشن ہو چکے نئی حکومت آ رہی ہے کیا کوئی امن کا ہم امید رکھیں امید کی کرن کوئی نظر آتی ہے یہ بھارت کیسا ملک ہے یار اس کو پتہ ہی نہیں الیکشن کیسے کروانے ہم سے سیکھیں چاند پر مودی لے گیا ہندوستان کو جی ٹوئنٹی کا سامت ہوسٹ اس نے کر دیا ہے مطلب کہ ہندوستان کو ایک انٹرنیشنل لیول پر بہت ایج ملے اس دو ٹنیورز میں یعنی اس بات میں شک نہیں ہے کہ ابھی کے بھی جو نمبرز دیکھے جائیں تو مودی یقیناً سرکار بنائیں گے اور مودی کو تیسری دفعہ پرائم منسٹر دیکھا جا رہا ہے اٹلی کی پردھان منتری جورجیا میلونی نے بھی پردھان منتری نریندر مودی کو تیسری بار سرکار بنانے کے لیے بدھائی دی بھارت کی الیکشن کی بات کریں تو پورے انٹرنیٹ پر ایک سینسیشن چھائی بھی ہے درو وراتھی بھائی اتنے بڑے دہشتگرد کو مودی نے کیسے ازاد چھوڑی رکھا اس کے خاندان کو نہیں پکڑا اس کے کسی جاننے والے کو نہیں پکڑا اس کے کسی دوست کو نہیں پکڑا ننگا نہیں کیا انٹے نہیں لٹکائیں الٹا نہیں لٹکایا مارا نہیں یہ کیسا ملک ہے بھائی پاکستان کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا پاکستان کو کہتا ہے کہ چلیے معاہدہ کرتے ہیں اگر آپ میرے اوپر نیوکلئر ویپن استعمال کرتے ہیں تو میں پھر آپ کے اوپر کر سکتا ہوں مگر میں پہل نہیں کروں گا انڈیا کہتا ہے میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں میں کبھی نیوکلئر ویپن پہلے استعمال نہیں کروں گا آپ کے خلاف پاکستان کہتا ہے میں نہیں کروں گا سائن ہم ہوتے تو اس کو اب تک کینیا میں ہوتا جرمنی میں ہوتا برطانیہ میں ہوتا امریکہ میں ہوتا کینیڈا میں ہوتا ہم اس کو اب تک مار چکے ہوتے کسی نیر کے پاس اس کی لاش پڑی ہوتی پاکستانی ہوتے تو پاکستان کہتا ہے میں اگر یہ سائن کر دیا کہ میں پہلے نیوکلی ویپن استعمال نہیں کروں گا تو پھر میرا نیوکلی ویپن تو فارغ ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں زیادہ ٹینکس ہیں زیادہ جہاز ہیں زیادہ بہت بڑی فوج ہے تو وہ پھر ایک سٹیج ایسی آ جائے گی پندرہ بیز ان کے بعد دورنگ ایک کنونشنل وار دروو راتھی کی ہم تعریف تو بڑی کر رہے ہیں کہ اس نے بڑا مودی کو ٹکر دی بڑی باتیں کی ان کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا یہ وہ جادوی کرسی ہے جس پر اس نے بیٹھا ہونا تھا اور اس نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور توبہ کرنی تھی اور اگر یہ ملک سے باہر ہوتا تو اس کے ماں باپ میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کی بہن میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کے رشتداروں کو اٹھا لیتے اور اس سے توبہ کرواتے اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرواتے یہ بھارت کیسا ملک ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ انتہا پسند ملک ہے ہمارا دشمن ملک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے سوچل میڈیا تو دہشتگرد ہیں اوہ بھائی اتنے بڑے دہشتگرد کو مودی نے کیسے ازاد چھوڑی رکھا اس کے خاندان کو نہیں پکڑا اس کے کسی جاننے والے کو نہیں پکڑا اس کے کسی دورت کو نہیں پکڑا ننگا نہیں کیا انٹے نہیں لٹکائیں الٹا نہیں لٹکایا مارا نہیں یہ کیسا ملک ہے بھائی ہم سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں اتنے عرصے سے ہم ہوتے تو اس کو اب تک کینیا میں ہوتا جرمنی میں ہوتا برطانیہ میں ہوتا امریکہ میں ہوتا کینیڈا میں ہوتا ہمیں اس کو اب تک مار چکے ہوتے کسی نیر کے پاس اس کی لاش پڑی ہوتی پاکستانی ہوتے تو یہ کیسا ملک ہے یار کہ یہ اپنے سب سے طاقتور اکمران کے مقابلے میں بولتا رہا جس کے انتہا پسند فالورز ہیں اور اس کو کسی نے زبردستی چھپ نہیں کروایا کسی نے یوٹیوب کو درخواستے نہیں دیں کہ اس کا چینل بند کر دو اور یوٹیوب نے بند کر دیا ہو کسی نے اس کو ڈیجیٹل دہشتگرد نہیں کہا اور ایک پاکستان میں نیتن یاہو کے پیروکار ہیں وہ سوچل میڈیا کو دہشتگرد قرار دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا پاکستان کو کہتا ہے کہ چلیے معایدہ کرتے ہیں کہ اگر جو بھی ہماری درمیان میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ہم کبھی نیوکلئر ویپنز نہیں استعمال کریں گے اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جسے کہتے ہیں نو فرس ٹرائک ٹریٹی ہوئی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں یہ سائن کرتے ہیں کہ آئی ویل ناٹ بی در فرس تو یوز نیوکلئر ویپن ہو کہتا ہے آئی ویل ناٹ بی در فرس ہم حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ میرے اوپر نیوکلئر ویپن استعمال کرتے ہیں تو میں پھر آپ کے اوپر کر سکتا ہوں مگر میں پیل نہیں کروں گا ٹھیک جو بھی ہو جائے میں پیل ٹھیک ہے ٹھیک یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا اور پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ یہ سائن کریں ٹھیک انڈیا کہتا ہے میں سائن کرنے کے لئے تیار ہوں ہم میں کبھی نیوکلئر ویپن پہلا استعمال نہیں کروں گا آپ کے خلاف پاکستان کہتا ہے میں نہیں کروں گا سائن اچھا ہاں پتا آپ کو نہیں پتا تھا نہیں یہ نہیں پتا تھا پاکستان کہتا ہے میں اگر یہ سائن کر دیا کہ میں پہلے نیوکلئر ویپن استعمال نہیں کروں گا تو پھر میرا نیوکلئر ویپن تو فارغ ہو گیا وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہمارا بھی تو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے تمہارا فارغ تو نہیں ہوا تو آپ بھی کہہ دیں آپ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو کنونشنل ویپنز ہیں اور جو کنونشنل ویپنز کی سپیریورٹی ہے وہ ہے 5 to 1 یا 9 to 1 یا 3 to 1 یا 4 to 1 تو آپ جب ہمارے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم 10-15 دن کے بعد وہ حملہ پسپا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں زیادہ ٹینکس ہیں زیادہ جہاز ہیں زیادہ بہت بڑی فوج ہے تو وہ پھر ایک سٹیج ایسی آ جائے گی 15-20 دن کے بعد دورنگ اکنونشنل وار کہ آپ اندر آ جائیں گے پاکستان میں ہمیں ڈیفیٹ کر دیں گے تو جب ایسی سٹیج اگر آئے گی تو ہم نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے اس لیے ہم یہ نہیں سائن کریں گے کہ ہم نہیں کریں گے ہم حق رکھتے ہیں to use it as first strike تو یہ بھی وہی چیز ہے اب اگر پتہ لگ جائے کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور آپ نے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرنا جو بھی بجائے تو پھر اس نیوکلیر ویپن کی ویلیو نہیں رہتی ویلیو رہتی ہے کہ جب تک سب کو پتا ہو کہ first strike ہم کر سکتے in this case نیوکلیر option یہی ہے آپ take over کر لیں بھارت میں election ہو چکے نئی حکومت آ رہی ہے کیا کوئی امن کا ہم امید رکھیں امید کی کرن کوئی نظر آتی ہے کیونکہ neck to neck results ہیں یا پھر tension برقرار رہے گی جی اب ہم کچھ نرمی کی توقع کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ وہ جو ایک ہوا بنایا گیا تھا نرندر موڈی کا اور یہ کہا گیا کہ جی اس دفعہ تو وہ opposition کو صفائیہ ہی کر دیں گے اب وہ نہیں ہو سکتا وہ اب کی باہر چار سو پار کا نعرہ تھا نا ان کا ہاں وہ نعرہ تھا وہ نعرہ جو ہے وہ ووٹروں نے اس کو مسترد کر دیا تو ایک coalition government ہوگی اور coalition government میں بھی ویسے چانس نرندر موڈی کا انشٹنگٹ یہ ہے کہ جب بھی وہ سیاسی مشکل میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف دفتے کو شروع کر دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس campaign جو پانچ ہفتے کی تھی جس میں ووٹنگ ہو رہی تھی شروع میں تو وہ بڑے پور اعتماد تھے کہ شاید وہ ہر چیز سویپ کر دیں گے لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ووٹر ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو انہیں پھر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی ان کی جماعت نے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی لیکن دس سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کو ہم ہندوستان بنتا ہوا دیکھ رہے تھے بڑی تیزی سے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا ویڈیو پسندات پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے